ارتغل غازی خلافت عثمانیہ کے بانی ہے آپ کی پیدائش 1188 عیسوی میں ہوئی اور وفات 128 عیسوی میں آپ کے تین بیٹے تھے گوہر شہریار اور عثمان اور عثمان نے اپنے والد ارتغل غازی کی وفات کے دس سال بعد خلافت بنائی اور ارتغل کے اسی بیٹے عثمان کے نام سے ہی خلافت عثمانیہ کا نام رکھا گیا لیکن خلافت کی بنیاد ارتغل غازی ہی رکھ کر گئے تھے اس کے بعد اسی خلافت عثمانی نے 1291 عیسوی سے لے کر 1924 تک 600 سال تک ترک مسلمانوں نے تین برعظم پر راز کیا اور کامیابی کے ساتھ حکومت کی ارتغل غازی کا خاندان سینٹرل ایشیا سے یہاں آیا تھا اور ان کے پرکھوں میں عوضو خان کے بارہ بیٹے تھے جن سے یہ بارہ قبیلے بنے جن میں سے ایک کائی قبیلہ تھا جس سے ارتغل غازی تعلق رکھتے تھے آپ کے والد کا نام سلیمان تھا ارتغل غازی کے تین بھائی تھے سارم، زلجان اور گلدارو آپ کی والدہ کا نام حائمہ تھا آپ کا قبیلہ سب سے پہلے سینٹرل ایشیا سے ایران اور ایران سے اناتولی آیا تھا منگولوں کی ارغال سے بچنے کے لیے یہاں علاؤ الدین جو سلجوک سلطنت کے سلطان تھے اور یہ سلجوک ترک سلطنت سلطان علب ارسلان نے قائم کی تھی ایک ہزار اکتر میں بارتین کو بیٹل آف مانیزن کٹل میں عبرتناک سکست دے کر ایک تاریخی سلطنت قائم کی آگے چل کر سلطان علاؤ الدین اس کے سربنا بنے تھے اسی سلطان علاؤ الدین کے سائے تلے یہ بارہ قبیل عاؤزو خان کے رہتے تھے اور جب قائم قبیلے کے سربراہ ارتغل غازی بنے اپنے والد سلیمان کی موت کے بعد تو سب سے پہلے اہلت گئے اور پھر اہلت سے حلب چلے گئے بارہ سو بتیس جہاں سلطان سلطان علاؤ الدین ایوبی کے پوت عالعجیز کی حکومت تھی سب سے پہلے ارتغل غازی نے عالعجیز سے دوستی کی پھر سلطان علاؤ الدین کی بھانجی حلیمہ سلطان سے شادی کی جس سے آپ کے تین بیٹے ہوئے اس کے بعد منگولوں کی یلغار قریب ہوئی ارتغل غازی نے منگولوں کے ایک اہم لیڈر نویان کو شکست دی نویان منگول بادشاہ اوگتائے خان کا رائٹ ہینڈ تھا اوگتائے خان چنگیز خان کا بیٹا تھا اور اس اوگتائے کا بیٹا ہلاکو خان تھا جس نے بعد میں بغداد کو روندہ تھا اور پھر ارتغل غازی اپنے قبیلے کو لے کر سوگوت آئے قسطنطنیہ کے قریب اور پہلے وہاں بارتین کے ایک اہم قلعے کو فتح کیا اور یہیں تمام ترک قبیلوں کو اکھٹا کیا سلطان علیہ الدین کی وفات کے بعد ارتغل غازی سلطان بن گئے سلجوک ریاست کے اور اس کی نسل سے جاکے سلطان محمد فاتح جیسے پہادر جس نے چہدہ سو تریپن میں جاکے قسطنطنیہ کو فتح کیا تھا اور اسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشنگوئی پوری کی تھی تاریخ میں ارتغل غازی جیسے جنگجو بہت کم ملتے ہیں لیکن افسوس کہ ہماری نسل ان کو جانتی تک نہیں ہے اللہ پاک ارتغل غازی کا رتبہ بلند فرمائے اور ہزاروں رحمت ان پر ہوں اور اس زمانے میں بھی کوئی ارتغل جیسا بہادر جنگجو اس امت کے لئے بھیج دے